السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل برڈز پلینٹ شامدید آج کی ویڈیو میں کول کول والی مورنگ ہے جی اور پیچھے دیکھیں کتنی دھونڈ ہے ابھی تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم ہے اور کافی دھونڈا اور موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہے آج تو آج کا جو بیسکلی شیئر کرنے کا مقصد ہے ویڈیو وہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ باہر کلونی میں جو برڈز رکھے ہیں میں نے وہ الحمدللہ جی بلکل فٹ فارٹ ہیں اور تین سے چار دن بارش کے بعد بھی الحمدللہ صاحب برڈز ایکٹیو ہیں ابھی صبح صبح اٹھا ہوں میں اور میں نے سوچا تھا رات کو موسم بغیرہ بلکل صاف تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا رات کو کہ دھوپ نکلے گی تو اسی لیے میں نے یہ آج ترپال بھی تھوڑی سی سائٹ پر کی ہوئی تھی کہ شاید دھوپ نکلے اور اس کیج کی اوپر جونسا جی جونسا نا ڈائریکٹ دھوپ پڑے سارا دن تقریباً بارہ وے تک تو کم سے کم بارہ بارہ وے تک تو اس پر دھوپ پڑتی ہے لیکن صبح اٹھا ہوں تو پورا کا پورا منظر ہی چینج ہے اور دھوند ہے شدید قسم کی سردی ہے لاہور میں اور تقریباً اس ٹائم جو ٹمپلیچر ہوگا نا موسم وہ تقریباً ساتھ یا چھے یا ساتھ ڈگری ہوگا صبح کا ٹائم میں گیارہ مجھے کا تو میں آپ کو برڈ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہماری کلونی ہے اور اس میں وائڈ بلیک چکے پر لگائے ہوئے میں نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں الحمدللہ سارے برڈز ایکٹیو ہیں اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس میں بچے بھی نکلے ہوئے تھے دو اور بچے نہ بہت چھوٹے تھے مجھے اسے بچے کا چانس نہیں تھا کہ یہ انتر سربائیو کرے تھا وہ پیچھے کورنل میں بٹھا ہوا پیر کے پیچھے میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں لیکن یہ بارشوں میں بھی سربائیو کر گیا تو بیسیکلی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس انوارمنٹ میں اپنے برڈ کو رکھیں گے وہ اسی میں اڈجسٹ ہو جائے گا اور وہ جونسانہ پھر اس کو نہ گرمی اتنی فیل ہوگی نہ سردی جتنا سنسیٹیو ہم بناتے جائیں گے اپنے برڈز کو یہ اتنے سنسیٹیو ہوتا جائیں گے تو صرف کیا ہے صرف ایک بار ان کو میں نے کعوہ بنا کے دیا سردیوں میں بارشوں میں تقریباً آج سے دو دن پہلے میں نے ان کو کعوہ بنا کے دیا ہے اور کعوہ میں نے دیا ہے اس کا بڑے لائچی ردارچینی بادیانے خطائی سونف اور اجوائن ان چار پانچ چیزوں کا مکچر بنا آگے اس کو کعوہ بنا کے میں نے دیا ہے صرف ایک بار اور برڈ آپ کے سامنے ہیں ابھی ان کو جو ان سے وہ انڈا ڈالوں گا میں انڈا برڈ اور اوپر کٹل بون فش پاورڈر وغیرہ اڈ کر دوں گا تو بہترین سسٹم الحمدللہ جی چل رہا ہے ابھی یہ جو پلاسٹک میں نے اٹھایا تھا یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جس انوائرمنٹ میں ہم برڈ کو رکھتے ہیں وہ اسی میں اڈجسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی اتنی وہ سنسیٹیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جو برڈ انڈور رکھے ہوتے ہیں ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے ٹمپریچر مینٹین جو روم کا کرنے کی کیونکہ ان کو جو ان سے دھوب نہیں لگتی جس برڈ کو دھوب لگتی ہے اس کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جس ان دھوب نکلتی ہے وہ چارجنگ اس کی بری ہوئیتی ہے ابھی دیکھیں سورج بلکل ہلکا سا نکلا ضرور ہے لیکن یہ نہ نکلنے والی بات ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی بادل آگئے پھر چھپ گیا ٹھیک ہو گیا اور دھوند کا منظر آپ کے سامنے ہے دھوند ہے گیارہ بجے کا ٹائم میں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ